بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں معجرت چاہتی ہوں تو آج میں نے سوچا کہ جلدی سے میں آپ لئے ویڈیو اپلوڈ کر دوں ابھی بھی میں کالج سے آئی ہوں اور میں نے ابھی کپلے چینج نہیں کیے جلدی جلدی سے میں ویڈیو اپلوڈ کروں گی اور اس کے بعد جو ہے مگھر کا حلیہ ٹھیک کروں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج جناب میری آئی سی ٹی کی میری فیورٹ کلاس تھی مجھے بہت اچھی لگتی ہے یہ کلاس اور میں بڑے شوق کے ساتھ یہ لرن کر رہی ہوں لیکن یہ شام کو کیونکہ دو دن سے میری نیند پوری نہیں ہو رہی تھی رات کو مسجد میں تھے اس سے ایک دن پہلے مجھے کھانے بنانے تھے بارہ بارہ یا ایک ایک بچ جاتا ہے رات کا سونے میں تو بڑا ہی بورنگ ساتھ مجھے لگ رہا تھا سو بہرحال میں نے یہ جو ہے وہ اٹینڈ کی کلاس پھر جب میں گھر آئے تو گھر بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا میں نے اتنی تیز آنٹ پر یہ آئل گرم کیا کیونکہ ایک ہو چکا تھا ابو بکہ کے بابا آنے والے تھے اور کلاہ ہی بھی میں نے جلا دی تو ہوتی میں نے یہاں پر فیک سے دو برگر ریڈی کیے ہیں فریزر ایسر والو میں نے دو کباب بنائے تھے ساتھ میں فروزن ہیس موس میں میں نے بنائے ہیں اور سبس کے اوپر میں نے تھوڑا سا سلات کیچھو پرمائنے زیٹ کر کے یہ اپنا اور اپنے ہزبن کا میلز دیار کر لیا تھا اس کے بعد جی میں ابو بکہ کو نرسل کے لیے پک اپ کرنے کے لیے چلے گئی اور اب میں بابی کی طرف جا رہی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک بکس ہے اس میں میں نے جو گرین پیاز بنایا تھا آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ویڈیو میں تو وہ بہت مزے کا منہ تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ بابی کو بھی چکایا جائے تو ابو بکہ کے تایابو ہمیں پک اپ کرنے کے لیے آئے تھے اور ابو بکہ میری انگلی چھوڑنے کا نام نہیں لے رہا تو جی بابی کے گھر کچھ مہمان آئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی آ جائیں کیونکہ گھر میں اکیلا بندہ ہو تو پھر وہ کچن میں کام کرے یا مہمان کوئی پاس بیٹھے تو انہوں نے سوچا کہ آپ بھی آ جائیں اور آپ یہاں پر بیٹھے گا تو میں کھانے پینے کا کوئی انتظام کر لوں گی تو جی ساتھ ہی بابی نے یہ کچھ سنیکس اور اور فروٹس وغیرہ رکھتی تھے مہمانوں کے لئے آگے اور ساتھ ساتھ میں باتیں کر رہی تھی ان کے ساتھ اور ساتھ ہی ویڈیو جو ہے وہ بنا رہی تھی اور جی ساتھ ہی بابی کچھ فرائنگ کی طرف چلے گئی تھی انہوں نے بہت سے ورنگز فرائی کی ہیں رولز سپرنگ رولز اور ساتھ سموز سے فرائی کی ہیں مہمانوں کے لئے وہ بابی کے گھر کچھ ٹائم آئے ہیں نیو گھر میں کچھ ٹائم آئی تھی مبارک دینے کے لئے اور بہت ہی خوبصورا گفت لے کر آئی تھی ساتھ ہی ہم جی اپنی روایتی پکی پاکستانی چائے بنا رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے یہاں پر ہم زیادہ تر کٹل سے پانی ڈال کر تو وہ فٹا فٹ والی چائے ہوتی ہیں وہ بناتے ہیں لیکن کبھی کبھار یہ چائے بہت اچھی لگتی ہے تو بابی کہتی ہیں کہ چلو آج یہ ہم بناتے ہیں اور یہاں پر جی بھائی کچھ مرینیشن کر رہے تھے بیف کے اوپر انہوں نے یوگرٹ اور یہ سارے مسالے سپائسز ڈال کر تو اسے مرینیشن کیا ہوا ہے اور اب وہ آئل میں اس کو ایڈ کر رہے ہیں مطلب اس کو آپ بیف تک کا بیف گوٹی یا ایسا ہی کچھ کہہ سکتے ہیں یہ بہت مزکے لگ رہے تھے اور تھے بھی بہت مزکے اور بیف تو ویسے ہی میرا فیورٹ ہے ساتھ ساتھ ہی ہماری چائے کو عبال آ چکا ہے یہ بن چکی ہے چائے نہیں یہ دودھ پتی تھی اور دودھ پتی مجھے بہت اچھی لگتی ہے سو میں نے دودھ پتی ہی یہاں پر بابی سے بولا تھا بنائیں تو وہ جی کپس میں ایڈ کر رہی ہیں اور آپ ہم مہمانوں کو یہ فوڈ سرف کریں گے ہم نے مہمانوں کے آگے فوڈ رکھ دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابو بکر نے میری چائے کا کیا حال کیا ہے اپنے مو سے بادام اور سنیک جو وہ کھا رہا تھا اس نے میرے کپ میں ڈال دی گئے ہیں بچوں کے ساتھ ہم کیا کریں جی یہ فوٹو فریمز اور ساتھ میں انہوں نے چاہیے کہ کپس جو ہیں وہ بہت نائس سا یہ گفت تھا سو مچ آپ کا بھی اور جی جناب ساد اور آئیزہ آ چکے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ کچھ نائس سا ہم چاچی جان کے ساتھ کچھ ایکٹیوٹی کریں تو میں نے انہیں یہ ایکٹیوٹی کرائی آپ بھی دیکھیں اور انجوئی کیجئے اور جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہمارا ٹیبل ساتھ چکا ہے وائٹ زیرا رائز سرکھ لوگیا سپرنگ رولز اور جی مٹن پلاو ہمارے نیبرز میں سے کسی نے ہمارے لیے بیچا تھا بہت بہت شکریہ ان کا بھی بہت مزے کا یہ پلاو تھا اور جی فریش گرین پدینے اور دھنیے کی چٹنی مزہ دوبالا ہو جاتا ہے کھانے کا اگر ساتھ چٹنی ہو آپ بھی ضرور بتائیں کہ آپ کو چٹنیاں کتنی پسند ہیں مجھے تو بہت پسند ہے اور اب ہم کھانا کھائیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا ڈیزرٹ انجوئی کریں گے نہیں بلکہ میں ڈیزرٹ جو ہے وہ ڈیش آؤٹ کر رہی ہوں اور اس میں ہم نے بالکل پستا وادام وغیرہ ایڈ نہیں کیے بچے پتا ہے نوٹس بالکل بھی پسند نہیں کرتے پھر ہم نے پلین ہی سوئیاں بنا ہی تھی لیکن بہت مزے کی تھی اور ڈیزرٹ وغیرہ سب کو میں نے دے دیا اور سب کھا رہے ہیں مزے سے اور اس کے بعد ہم گھر جائیں گے کل شب بھرات کی رات تھی اور مسجد میں ہمیں کچھ کھانا وغیرہ دینا تھا ہانڈی بنانے تھی ہمیں تو چکن بون لے سامنے بنانا تھا پالک چکن ہاف میں نے بنایا اور آدھا بھابی نے بنایا چار کلو جو ہے وہ میں نے بنایا چار کلو بھابی نے بنایا اور جی گھر آکے میں آپ کا ٹنگ اور صرفائی میں لگ جاؤں گی یہاں تک تھا جی آج کا ویلوگ کل کے ویلوگ میں آپ سے شب بھرات اور اس کے کھانے اور مسجد کا سارا آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ تب تک کے لئے اپنا بہت سا ہیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ہیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا آج کا ویلوگ یہیں تک اللہ حافظ